ظاہر میں ہوتا ہے اصل جمال اصل بیوٹی اصل ایکچولائزیشن ظاہر میں ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فیزیکلی ہینڈسوم اور بیوٹیفل بنانے کا نام ہی فیزیکل ٹریڈز کو اپٹیمائز کرنے کا نام ہی پرپس آف لائف رکھا ہوئے بعض لوگ اپنے آپ کو ایک کاغس کے پیپر کے ساتھ اسوسیٹ کر کے ایکچولائز کراتے ہیں جس کا نام ڈگری ہے بعض لوگ ایک برادری کے ساتھ جڑے میں ہیں اور وہ ہی ان کی ایکچولائزیشن پوائنٹ ہے وہ برادری ڈیفائن کرتی ہے اس کی سکسس اور اس کے لاؤس کے کریٹیریہز اور اصور بعض کے نزدیک کتنے لوگوں کی ہار جو ہے وہ روز ہوگی وہ اس کی جیت ایڈنٹیفائی کرے گی لوگ ملے لوگ ڈیفائن تھے لوگ ملے لوگ پروگرام تھے لوگ ملے ان کا پرسیپشن سیبوٹاش تھا اپنے آپ سے ملاقات نہیں تھی ایف سین پیپل ایف میٹ پیپل ان سے پوچھونا آپ کون ہوں جباب سننے والے جباب ہے وہ اپنے آپ سے ملے ہی نہیں ہیں تو جو اپنے من میں ڈوب کے سراغے زندگی نہیں پاس سکا وہ اپنا نہیں بن سکا وہ غیروں کا کیا بنے گا the one who couldn't have the grit to lead himself how can you talk about leading the world کیونکہ انڈ کے اندر وہ بلین ڈالر سلطنت جو انسان بناتا ہے وہ انفلونس اور جو انپیٹ بناتا ہے دنیا کے اندر کلکم رائم و کلکم مسئول انڈائیہ تھی ہی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا every man is a king and every man is questionable for the riot that has been given to him اگر تیری زندگی کی سلطنت جوہر سے شروع ہوتی ہے اور جوہر میں ہی مر جاتی ہے اور تیری زندگی کا کلیجہ اور جگر اور ایکسپینڈڈ برزن صرف وہ چار لڑکوں سے لے کے اور وہ چار لڑکیوں کے ساتھ وہیں سے شروع ہوتا اور وہیں ختم ہو جاتا ہے تو بیٹا اللہ ایسی زندگی کو اولائی کا کل آنام جانور سے بھی بہتر کہتا ہے کہ جو انفلونس نہیں کر سکا اپنے ارگرپ کی دنیا کو جس کے جسم سے کرنے نکلتی ہو اور دنیا انلائٹنڈ ہوتی ہو صرف اس کی وجود سے کہ he is alive today and he is standing زندگی وہ ہوتی ہے جو مشرق اور مغرب کے انتیاز کو ختم کرتی ہے سینس اور بلونگنگ برباد کرتی ہے انسان کی انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر انسانوں سے ہٹ کے دوسری مخلوق ہوتی ہیں اس کے انفلونس سے فائدہ ہوتھانے کے لیکن اس لیبل تک پہنچنے کے لیے جہاں تیرا ایک ایک لفظ سمندر ہو اور تیری آواز میں وہ آگ ہو تیری بات میں وہ دن ہو اور تیرے کلیجے میں وہ درد ہو بیٹا اور تیری نظروں کے اندر وہ شفقت اور رحمت وہ لیبل ہو لوگوں کے لیے کہ صرف کچھ گھنٹے نہیں کچھ منٹ لگے قوم کو یہ ایکسپ کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ بیدھیر سسٹم ہیں جو کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن قوم کا سانچا نیچے نہیں آنے دیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے for you as a husband as a wife as an entrepreneur as an engineer as a scientist as an artist as a designer as a chef as a cook as a human being سب سے مشکل سفر پہلے تیک کرنے ہوگا وہ ہے اپنے آپ سے ملنا ہر بندے میں اتنا دم اور گردانی ہوتا کہ وہ جنگہ لڑکے پہنچے کسی جگہ تھا تو آج اپنے آپ کو اگر تم تلاش بھی کرو گے آج اگر تم اپنے اندر کے دیپر انسائٹز کو بل نہیں کرو گے تو لائف is going to be so hard بیٹا لائف is going to be so hard for you انسان گر جائے گا اس میں سے اور جب تم ٹوٹے گا نا تو اگر آج تم نے اپنی پرسیپشنل ایکسیسزز اور مسل بلڈنگ نہیں کی بھی دیپریشن اور سیوسائیڈ کے علاوہ لائف میں کچھ نہیں بچے گا کیونکہ یہ زندگی بڑی سخت ہے اللہ کہتا ہے اندہ کا قادم اللہ ربی کا قدھن فا ملاقی اللہ سیز I know I know this life is hard اللہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی بڑی سخت ہے اس کے اندر فیزیکل مسل سے زیادہ تجھے کلیجہ چاہیے بیٹا پرسیپشنز اور جذبات کے بیچ کا کنٹرولنگ آرڈر چاہیے hope, fear, anger, love, hate ان کا balance چاہیے ان کی muscle mania اس کی muscle mania چاہیے آپ کو اندر اور آپ کو اصول چاہیے ذاتوں چاہیے قائدے چاہیے principles چاہیے زندگی گزارنے you just can't throw a life like that ورنہ میں کہہ رہا ہوں ان نڑکوں سے یہاں پر ان بچوں سے یہاں پر جس دن یہ پیر ہلیں گے نا آپ نہیں سنبھل سکے جب دوست ساتھ چھوڑے گا آپ کا جب آپ کا idea sell نہیں ہوگا جب آپ کو jobs نہیں مل رہی ہوں گی جب بیویاں آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہوگی اور husband آپ کے ظلم و ستم کر رہے ہوں گے جب خاندان اور برادنیاں ہماری اس country کے اندر انسان کے potential کو limit کر رہے ہوں گے جب انسان جانتا ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے لیکن حمد نہیں ہوگی آگے کرنے کیونکہ اتنی قوم کو کیسے مو دے جاتے ہر انسان اس دنیا میں ایک ٹیس سے گزر رہا ہے but up till yet right now آپ condition ہو چکے ہوں گے اپنے گھر کے محول سے تو کسی کے اندر hope بہت زیادہ devastated level پر ہوگی کسی کا خوف بہت ہوگا کسی میں complex بہت ہوگا کسی میں غصے کا element control یا اس کا balance نہیں ہوگا یہ سارے complexes اور loop holes کی وجہ سے behavioral psychology نے چھ ساتھ بڑی personalityیں پناہ لیوں گے ایک مسکرہ ہوگا اس کے لیے ہر جگہ kit لگانا ہی meeting the real actual self آپ کو کچھ ملیں گے نا اور مستی نہیں کرے گا بات نہیں لگائے گا he's not gonna pull the leg اس کی روح کو شانتی نہیں مل سکتی so you'll find some jokers in life they're not actually jokers deep inside they're very depressed people very sad or they're very disturbed or they're very imbalanced and unnatural تو ظاہر انہیں جو چھلانگ زیادہ لگاتا ہے نا اندر بھی اس کا مطلب ہے کچھا ہے